سوکھے کے موسم کی گرمی کی وجہ سے یہاں سروائیول سے جڑی لڑائیاں روز ہوتی ہیں یہاں تو سب سے شکتشالی جیووں کا بھی پورا امتحان ہوتا ہے یہ ہے لیمپوپو ایک ایسی ندی جو سال کے صرف چار مہنے ہی ساؤت ایفریکہ کے ایک بڑے حصے کی پیانس بجھاتی ہے لیکن سوکھے کے اس موسم میں یہ اس پورے علاقے میں کسی بدنما داغ جیسی دکھ رہی ہے غائب ہوتے تالابوں والا ایک بڑا سا علاقہ لیمپوپو ریور میں جب پانی ہوتا ہے تو اس کی لمبائی ہوتی ہے قریب سولہ سو کلومیٹر یہ ساؤت ایفریکہ سے شروع ہوتی ہے پورو کی طرف بہتے ہوئے موزامبیک سے گزرتی ہے اور پھر انڈین اوشن میں مل جاتی ہے پانی گھٹ جانے کے باوجود یہ ندی اس ایریا میں امید کا دوسرا نام ہے اور بہت سے جانوروں کے لیے یہ سوائیول کا اکلوتا ذریعہ ہے بارش ہونے میں ابھی کئی ہفتوں کا وقت ہے اور تب تک لیمپوپو کے سب ہی جانوروں کے لیے ہر دن جان لیوا ہے یہ کہانی انہی کی ہے چھے مہینے کے ڈرائی سیزن کی ابھی ابھی شروعات ہوئی ہے لیکن مشاتو ایریا کے ہاتھیوں کو اس کی تکلیفیں محسوس ہونے لگی ہیں بچے اس دالاب میں مستی کر رہے ہیں لیکن اس سے پیاسے ایڈلز کے لیے پانی گندلہ ہو رہا ہے گہرائی میں کیچڑ ہے اس لیے نیچے کے پانی میں کم آکسجن ہے اس دالاب کے پانی سے یہ بس خود کو تھنڈا ہی کر سکتے ہیں ہاتھیوں کو صاف پانی پینا اچھا لگتا ہے لیکن بچوں کے کھیلنے کی وجہ سے پینے لائک پانی کم بچا ہے پیاسے ہاتھی ستے پر موجود ساف پانی کو بڑے اعتیاد سپیتے ہیں یہ دھان رکھتے ہوئے کہ نیچے والی گندلی پرت ہلے ڈولے نہیں اس میں وقت لگتا ہے اور ہاتھیوں کو روزانہ لگ بگ دو سو لٹر تک پانی چاہیے ہوتا ہے آنے والے ہفتوں میں پانی کا لیول اور گرے گا اور اس سے کھیلنے کے موقع بھی گھٹتے جائیں گے اس جھنڈ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کہیں اور بھی پانی ڈھونے اور پانی ڈھونے والے یہ اکیلے نہیں ہیں سوکھے کے اس موسم نے امپالا جیسے جانوروں کے جھنڈوں کو بھی لگاتار گھٹتے اس ریسوس کو ڈھونے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور جہاں شکار ہوتا ہے وہاں شکاری بھی پہنچ ہی جاتے ہیں پیاسے امپالا پر اس شیرنی کی نظر ہے اسے دو بچوں کا پیٹ بھرنا ہے جنہیں روزانہ خوراک چاہیے آج اسے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا امپالا ایک بڑیا شکار ہے اور ان کا سارا دھیان پانی تک پہنچنے پر لگا ہوا ہے جھنڈ میں زیادہ تر فیمیلز ہوتی ہیں اور ہر ایک کو اپنے بچے کی دیکھ ریک کرنی ہوتی ہے ماں کو کافی پانی چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کے شریر میں ان کے بچوں کے لیے پریابت دودھ بن سکے یہ دھیرے دھیرے ایک تالاپ کی طرف جا رہے ہیں شیرنی کو صرف ان کے یہاں سے گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا لیکن اسے موقع بھی صرف ایک ہی ملے گا موسیقی 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 دیا آج رات ان شیروں کو بھونکے ہی رہنا ہوگا اور اس سے پاس ہی ایک اور فیملی کے لیے بھی مشکل کھڑی ہوگی ہائیناس اس ماں کو بھی اپنے دو بچوں کا پیٹ بڑنا ہے شیر کے مارے گئے شکار میں سے بچا کھچا ماس اس کا پیٹ بھر سکتا تھا ہائیناس سکیونجرز ہوتے ہیں یہ دوسرے کے کیے ہوئی شکار پر زیادہ نیر بھر کرتے ہیں یہ تو دو تین کلومیٹر سے بھی زیادہ دور سے کسی لاش کی مہک کو پہچان سکتی ہیں اگر شیڈنی نے شکار کیا ہوتا تو اس ماں کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا لیکن ہوا میں کیونکہ ماس کی مہت نہیں آ رہی ہے تو اسے کچھ اور انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ ان تالابوں پر بہت سارے جانور پہنچ رہے ہیں تو ایسا کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی امپالاز پانی تک پہنچ گئے ہیں بے شک یہ تالاب کیچڑ والا ہے لیکن یہ زندگی اور موت کے بیچ کا فرق تیہ کر سکتا ہے فیلحال ان کے لیے یہ پانی زندگی دینے والا ہے اسے پی کر ماں آنے والے دنوں میں بچوں کے لیے پریاب دودھ پروڈیوز کر پائیں گی بچے دھیرج کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں لیکن یہاں ایک خطرہ منڈرہ رہا ہے موسیقی یہ ہے کروکوٹائیل یہ ہے ایک 12 فٹ لمبا کروکوٹائیل جب پانی کا لیول گھٹ جاتا ہے تو یہ کیچڑ میں گڑھا کھوٹ کر چھپ کر انتظار کرتا رہتا ہے موسیقی 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 موت سے یہ امپالا بس ایک قدم دور ہے موسیقی پیاس ڈر پر ہاوی ہو جاتی ہے ماں کو اس خطرناک تالاب کی اور لوٹنا ہی ہوگا موسیقی موسیقی اور یہ اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہے تاکہ پانی پی کر اپنے بچوں کے لیے ضروری دودھ پروڈیوز کر سکے ایک بچہ اکیلے ہی پانی پینے لگتا ہے موسیقی موسیقی ان مگر مچھوں کے لیے ہر جگہ موکے ہی موکے ہیں ان میں سے تو کچھ چھپنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھاتے موسیقی 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 شکاریوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے موسیقی موسیقی سوکھے کا موسم زمین کو جھلساتا رہتا ہے کچھ حصے میں تو لیمپوپو سال میں صرف ایک مہینے ہی بہتی ہے ندی پر پلنے والے جانوروں کی روزانہ کی مشکلیں ابھی اور بڑھیں گی بچے کچھے تالاب اور سکڑتے جا رہے ہیں اور ہاتھیوں کے جھنڈوں کی لیے اس گرمی میں زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن بچے اس بات کی جنتہ بڑوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور بڑوں کا دھیرج جواب دینے لگتا ہے جب ریسورسز کم ہو جاتے ہیں تو جھنڈ میں ہائرارکی کا سختی سے پالن ہونے لگتا ہے لیکن سب ہی ایڈلز اپنے سینئر کی عزت کریں یہ ضروری نہیں ایک جھگڑا ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنی قسمت آزماتا ہے اس نر کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا کرنے کا خطرہ نہیں اٹھائے گا جھنڈ کے سامنے ایک زیادہ ضروری کام ہے انہیں پانی ڈھونڈنا ہوگا مجد ہے مجد ہے مجد ہے مجد ہے مجد ہے موسیقی اس فیمیل ہائینہ کو اپنی ضرورت کی چیز مل گئی ہے اسے ملا ہے زمین پہ گرا ہوا ایک ای لینڈ یہ یہاں کا سب سے بڑا ہرن ہے پیاس سے کمزور ہو چکا یہ ای لینڈ آسانی سے شکار بن جاتا ہے ہائینہ صرف ایک سکیونجر یا چور ہی نہیں ہوتا یہ ایک ماہر شکاری بھی ہوتا ہے یہ فیمیل ایک ہی بار میں اپنے وزن کے ایک تہائی ماس کو کھا سکتی ہے یہ تو داتوں اور سینگوں کو بھی کھا جاتی ہے اس سے اس کی اور اس کے بچوں کی کئی دن کی بھوک مٹ جائے گی لیکن یہ اسے آج ہی کھا کر ختم نہیں کر پائے گی اور اسے برباد کرنا اسے ٹھیک نہیں لگتا اس کے پاس اتنا تجربہ ہے جسے یہ اسے اگلے دن تک بچا سکتی ہے یہ اس چھوٹے سے تالاب کے پانی میں ماس کے ایک بڑے ٹکڑے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے پانی دوسرے بھونکے سکیونجرز تک اس کی سمیل کو پہنچنے نہیں دے گا اگر باقی کا شکار چوری بھی ہو گیا تو کم سے کم اس کا یہ حصہ تو صیف رہے گا اس طرح کی ترقیبیں اس کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہیں اپنا کام ختم کرنے کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہے اب یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے بعد میں دوبارہ اپنے کھانے کی طرف لوٹے گی پشرتے وہ تب تک سہی سلامت بچا رہے شیروں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کھانا چورا لیتے ہیں چوری کے معاملے میں شیر ہائناز سے آگے ہوتے ہیں ہائناز ایسے ہمت کم ہی کر پاتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ شکاری ایک سکیونچر بن گئی ہے اسے جلد سے جلد اس لاش کو چھپانا ہوگا لیکن اس کی پول کھل جاتی ہے اسے سیار دیکھ لیتے ہیں ایک یا دو سیاروں کو لے کر اسے فکر نہیں ہوتی لیکن سیاروں کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جہاں دو سیار ہیں وہاں اور بھی ہوگے جہاں دو سیاروں کو چاwydd ہوتا ہے جاهز میں دوستيع جوہاں 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 موسیقی سیار ماس کو لے کر 9-11 ہو جاتے ہیں لیمپوپو ندی والے اس علاقے میں رات ہو رہی ہے اور بارش کا اب بھی کہیں نام و نشان نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے شکار کی کوششیں کبھی بند نہیں ہوتی جب کچھ جانور آرام کرتے ہیں تو دوسروں کا کام شروع ہو جاتا ہے یہ سفید پونچھ والا مانگوز دن میں دھوپ کی گرمی سے بچا رہا اور رات میں تھنڈک ہونے پر باہر نکل آیا ہے اسی وقت اس کی خوراک بننے والے پسندیدہ جانور بھی باہر نکلتے ہیں یہ کھانے کے معاملے میں نکھنے نہیں کرتا یہ چھوٹے پکشیوں سے لے کر ساپوں تک کو کھا جاتا ہے لیکن کیڑوں سے بڑھیا کوئی چیز نہیں یہ ماں بھی رات میں ہی شکار پر نکلتی ہے اس ہائینہ کے آخری شکار کا زیادہ تر حصہ شیرنیوں نے چھین لیا تھا اس لئے اب یہ اپنے دو بچوں کا پیٹ بھرنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے نزدیک ہی ایک اور امپالا کا پورا انتھ ہوتا ہے ایک روک پائتھن اسے اپنی جان لیوہ جکڑ میں قید کر لیتا ہے ایفریکہ کے سب سے بڑے اس ساپ کی لمبائی بیس فیٹ تک ہو سکتی ہے اس میں زہر نہیں ہوتا دم گھوٹ کر مارتا ہے جیسے جیسے اس کا شکار سانس چھوڑتا ہے یہ اپنی جکڑ کو گستا جاتا ہے اس کے جبڑے اس کے سر سے تین گناہ تک زیادہ پھیل سکتے ہیں اور یہ کسی امپالا کو پورا نگل سکتا ہے لیکن آج رات شاید امپالا کسی اور کی بھونک مٹ آئے گا اس بھونکی ہائینہ کو یہاں موقع نظر آ رہا ہے لیکن یہاں یہ اکیلی نہیں ہے کسی پائیثن سے اُلجنا ایک بات ہے لیکن اسے تو ان گھسپیٹھیوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا یہ اپنے جھنڈ کی آلفا فیمیل ہے تو اس کا کام اپنی طاقت دکھانے بھر سے ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جاتا ہے فیلحال ہائینہ اور لائن فیمیلی دونوں ہی سنتوشت ہیں موسیقی ایک نیا دن نکلتا ہے تو سوکھے کی حالت اور بھی خراب نظر آتی ہے زندگی دینے والی لیمپوپو ندی کے آخری طالع بھی غائب ہو چکے ہیں شکاریوں نے ایک اور جیف کو اپنا شکار بنا لیا ہے اور کچھ دوسرے بچے کچھے ماس کے لیے اکٹے ہو گئے ہیں یہ ہیں ویچز یعنی گد کسی کی موت ہونے پر یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور یہ کافی بدنام ہے لیکن ایفرکا کے ایکو سسٹم کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ ماسٹر سکاونجرز چند منٹوں میں بچا کچھا ماس کھا جاتے ہیں جس سے بیماری کے پھیلنے کا ڈر کم ہو جاتا ہے لیمپو پو اب پوری طرح سوک چکی ہے اس ندی پر ڈبینٹ کرنے والے جانوروں کا دھیرج بھی اب دم توڑ رہا ہے اور تب ہی بادل بننی لگتے ہیں لیکن یہ برستے نہیں جس بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہو ہی نہیں رہی ہے لیکن ندی کے کچھ چھپے ہوئے حصوں میں اب بھی پانی ہے اور ہاتھ ہی اس راز کو جانتے ہیں میٹریارک باقی جھنڈ کو سوکھے ریور بیٹ کی طرف لے جاتی ہے یہ کام صرف ہاتھ ہی کر سکتے ہیں مشکل وقت میں مشکل اپائے ہی کرنے پڑتے ہیں یہ بڑے ترینکے سے زمین میں دبے اس خزانے کو گھوٹتے ہیں جسے گہتے ہیں پانی اور اس طرح جھنڈ کی پیاس پوچھ جاتی ہے بچوں کو کونوں کی جگہ اور انہیں کھوڈنے کے بارے میں بتانا ان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہوگا پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے کونیں بنا کر یہ مانوش سوشل سروس کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے دوسرے جانوروں کو بھی پانی ملتا ہے لیکن یہ کونیں بھی بے حد لمبی اور تیز گرمی کے سامنے دم توڑ دیں گے جو وائل لائف ان پر نربھر کرتی ہیں وہ پیاس بجھانے سے جڑی اپنی کھوچ جاری رکھے گی اور ان کی تعداد دھیرے دھیرے گھٹتی جائے گی امپالا کمزور ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے شکار بننے کا خطرہ ہے انہوں نے اپنے ایک اور بچے کو گما دیا یہ بابون اس خراب حالات کا بھی پورا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ ماس کھا رہا ہے بابون مانس کم ہی کھاتے ہیں لیکن مجبوری میں یہ چھوٹے جانوروں سے لے کر بابون تک سب کھا لیتے ہیں یعنی افریقہ کے بیرہیں ماحول میں سروائف کرنے کے لیے کچھ بھی لیکن کبھی کبھی اس سے بھی بات نہیں بنتی موسیقی 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 یہ ماں اپنے مر چکے بچے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اپنی میٹانل انسٹنکٹ کی وجہ سے شاید اسے کئی دن تک اپنے ساتھ ہی رکھیں سوکھے ریور بیٹ کے آسپاس زندگی اور موت کا کھیل چلتا رہتا ہے لیکن آج قسمت شیرنی کا ساتھ دے رہی ہے اسے ایک مرہ ہوا ویلڈ بیسٹ مل گیا ہے لیکن اس کی طرف جھنڈ کے دوسرے شیر بھی کھجے آتے ہیں اور ہمیشہ کدھر ہے ماں ہائینا بھی اس سے دور نہیں رہ پاتی اور یہ بھی اکیلی نہیں ہے ایک بار پھر شیر اور ہائینا ایک ہی شکار کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگے ہیں بے شک خاص کچھ بچا نہیں ہے لیکن شیروں کو یہ چاہیے اگر یہ شیر نہیں ہے اسے باقیوں سے بہت دور لے جا پائی تو ہو سکتا ہے وہ اسے اکیلے ہی کھا سکے لیکن اس سے ہائیناس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے ان کے ساتھ کچھ ہائیناس اور جڑ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ لاش ان کی آنکھوں سے دور نہ جائے اس ہنگامے سے ہاتھ ہی پریشان ہو جاتے ہیں انہیں اپنے بچوں کی فکر ہونے لگتی ہیں اور یہ ان پڑوسیوں سے ہونے والی کسی بھی پریشانی کو برداشت نہیں کریں گے اور سب اس جھگڑے میں ہائیناس اپنی چال چل دیتے ہیں شیرنی کا دھیان بٹ جاتا ہے اور ہائیناس اپنی چال چل دیتے ہیں ہائیناس اپنی چل دیتے ہیں شیروں کی تعداد ان کے مقابلے کم ہیں لیکن کھیل ابھی خط نہیں ہوا ہے بے شک شکار ہائیناس کے ہاتھ لگ گیا ہو لیکن یہ صاف ہے کہ یہاں کس کا حکم چلتا ہے ہاتھیوں کا بھی غصہ بڑھ جاتا ہے ہائیناس ہاتھیوں سے ڈر جاتے ہیں اور تھوڑی لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور بس اس سے شیروں کو پاسا پلٹنے کا موقع مل جاتا ہے اس کنکال میں اب ماس قریب قریب ہے ہی نہیں لیکن اگر کھانے کی اتنی کمی ہو تو کچھ بھی چلے گا آج ہائیناس کی جیت ہوئی ہے شیرنیا خالی ہاتھ اپنے بھونکے بچوں کے پاس لوٹ جاتی ہیں بے رہم موسم نے یہاں کے سبھی جانوروں کو سزا دی ہے لیکن ہوا بدل رہی ہے آخر کار ایک نئے موسم کی شروعات ہو ہی جاتی ہے پانی سے خالی ہو چکے تالہ پھر بھر جاتی ہیں اور ان کا پانی ندی میں پہنچنے لگتا ہے لیمپوپو ندی پھر سے پانی سے بھر جاتی ہیں موسیقی 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 بارش کے گھٹنے پر ایک بڑا سا جانور کیچڑ سے بہار آتا ہے اس میل ایفریکن بول فراغ کے دباغ میں اب صرف ایک ہی بات ہے اور وہ کھانا نہیں ہے کئی مہینے زمین کے نیچے رہنے کے بعد اب وقت ہے میٹنگ کا تو یہ فیمیلز کی تلاش میں کم گہرائی والے اطلاعب کی طرف بڑھ جاتا ہے لیکن کچھ دوسرے میلز بھی فیمیلز کا دھیان پانے کی کوشش میں ہیں بڑے میلز طالعب کے بیچ میں اپنی پوزیشن لی لیتے ہیں یہ علاقہ ان کا ہے دو سب سے بڑے میلز ایک دوسرے سے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اس زبردست لڑائی میں چوٹ لگ سکتی ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے جیتنے والا طالعب کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے اور یہیں ایک فیمیل اینام کے طور پر اس کے پاس آ جاتی ہے میل کا وزن قریب دو کلو ہو سکتا ہے اور سائز فیمیل سے دگنا ہوتا ہے فیمیل ہزاروں ٹیٹ پولز کو جن دے گی جو کچھ ہی ہفتوں میں پوری طرح سے بڑے ہو جائیں گے جس لیمپوپو کی وجہ سے اتنی ساری موتیں ہوئیں اب وہی نئی زندگی دے رہی ہے اس موسم میں کئی پکشی مائگریٹ کر کے یہاں آتے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر تیہ کر کے سمدروں کو پار کر کے یہاں پہنچتے ہیں یہ ہے یورپیان سوالوز یہ یہاں ندی میں پیدا ہونے والی کھیڑوں کی دعوت اڑانے آتے ہیں لیکن یہاں انہیں ایک سپرائز ملتا ہے ٹائگر فش پانی سے باہر اچھل کر اڑتے پکشیوں کو چھپٹ لیتی ہے انہوں نے خود کو اس طرح اڈیپٹ کیا ہے کہ یہ اسی کا شکار کر سکیں جو اس علاقے میں سب سے زیادہ ماترہ میں پائے جاتے ہیں ایسا دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا لیمپو پو پوری طرح پانی سے بھر چکی ہے اور جنگلی جانور سولہ سو کلومیٹر میں پھیلی اس ندی کا بھرپور مزہ لے رہے ہیں بھاتھی اب جی بھر کر پانی پی سکتے ہیں اور مستی کر سکتے ہیں ماں ہائینا بھی بینا کسی پریشانی کے ندی میں نہا سکتی ہے اس نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ سوکھے کے اگلے سیزن میں سروائیف کیسے کیا جائے اور شیروں کی فیملی بھی خوب پھل پھول رہی ہے کچھ وقت کے لیے ہی سہی زندگی ایک بار پھر لیمپو پو ریور کے آس پاس آرام سے کٹنے لگی ہے آرام سے کٹنے لگی ہے